بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں آپ کے میزمان انیلا یوسف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں راولپنڈی نیوز نیٹ وک ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک مہمان شخصیت ہیں ان کا تعلق سیاست سے ہے اور سیاست بھی ہے شہر اقتدار کی ان سے ہم بات کریں گے سیاستی جو گرمہ گرمی آج کل چل رہی ہے اقتدار کے عوانوں میں کچھ ہلچل مچی ہوئی ہے وہ ہلچل کیا ہے کے پی کے میں جو حکومت ہے حکومت وقت ہے انہوں نے الیکشن میں بہت بری شکست کا سامنا کرنا پڑا اس کی وجہات پر ہم بات کرنا چاہیں گے آخر ایسا کیا ہوا کہ وہاں پر بہت میدہ پروجیکٹس کے باوجود بھی عمران خان کی جو حکومت ہے وہ ناکام ہو گئی کچھ اس حوالے سے بھی بات کریں گے اور اس کے علاوہ ہم جانیں گے کہ جو لوکل بارڈیز کے الیکشنز ہیں اس کے حوالے سے کیا حکومت جماعت میں کوئی نئی حکمت عملی تیع کی ہے یا نہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو نوجوان موجود ہیں ہم نے کہیں گے کہ سیاست میں وہ نئے تو نہیں ہیں لیکن ان کے تجربات جو ہیں ان سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں یہ ہم ان سے گفتگو کر کے جانیں گے ہمارے ساتھ سب موجود ہیں عمران خاندل ازاد آئیے سے ملتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ کے پی کے میں جو اتنی کیا کہنا چاہیے کہ خوفناک خطرناک اس ہم کی شکست کا سامنا ہوا عمران خان کی حکومت کو آپ دیکھیں وہاں پہ بہت میگا پروجیکس کا بھی ذکر کیا ہم نے وہاں پہ شروع کیے گئے اور گزشتہ دس سال سے وہاں پہ عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے اس کی حکومت چل رہی ہے تو اگدم سے ایسا کیا ہوا کہ اگدم سے انہیں تمام سیلس ان کے ہاتھ سے نکل گئی لوکل بارڈیز کی دیکھیں سب سے پہلے تو آپ نے یہ لفظ استعمال کیا خوفناک یا خطرناک اس ان کا ایسا بھی نہیں ہوا ریزیلڈہ ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے جس کی ہم امید کرتے تھے تحریک انصاف کی وجہ سے اور تھوڑا سا ہمیں جو مسائب درپیش آئے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو ہم نے کینی ڈیوٹ وہاں سے جن کو ٹکٹ ایشو کیے تھے وہ فیصلہ ہماری پارٹیز ٹھیک نہیں کر سکی اور جس کو ایڈمٹ کیا ہے خان صاحب نے خود بھی کیا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے ہم مضبوط امیدوار پارٹی میں کچھ اختلافات کی وجہ سے لوکل جو پولیٹیکس ہوتی ہے آپ کو بتا ہے حقوں میں ایمین ایز اور تنظیم کے درمیان اس کی وجہ سے ہم اچھے کھلاری میدان میں نہیں اتار سکی جس کی وجہ سے ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور اس سے بہت کچھ سکھ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ خان صاحب نے اس پر براکشن لی ہے ایک جامعہ رپورٹ طلب کی ہے اور اس کا پھر خان صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے آج پاکستان تحریک انصاف پورے پاکستان کی تنظیم کو تعلیل کر دی ہے اور دوسرا آپ نے مہنگائی کی باپنا بات کی ہے الیکشن ہار نہیں کی تو اس میں ایک فیکٹر مہنگائی بھی ہے اس کو بھی ہم ڈیلائی نہیں کر سکتے اور تیسرا آپ کو یہ بتاؤں آپ نے جو عبرتناک اور خطرناک لفظ استعمال کی ہے یہ جو لوکل بارٹیز الیکشن ہوتا ہے یہ پیور پارٹیوں پر نہیں ہوتا خالصتان لوگ پارٹی کو بورٹ نہیں دیتے یہ چاچا ماما لتیجے بانجے کا الیکشن ہوتا ہے یہ ہر گارہ فیملی سے لوگ کڑے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک فیکٹر ہوتا ہے جس کو ہم بتاؤں کے وہ نہیں کر سکتے لیکن جو میں فیکٹر میں بتا رہا چاہوں کہ وہ تحریک انصاف نے غلط ٹیٹوں تقسیم نظریاتی کار گروہ کی ہے تو یہ تو آپ دیکھیں کہ شبیل فراس آپ نے بھی تسلیم کیا کہ جو لڑنے والے تھے وہ بھی پی ٹی آئی کے تھے اور جو ان کے خلاف تھے وہ بھی پی ٹی پی ٹی آئی میں رہ کے جا چکے تھے تو یہ تو آپس میں ہی ان کے جو ہیں وہ یہاں سے بھی خلاف سامنے آ گیا تو کیا اس صفحہ اب جو انہوں نے تحلیل کی ہے ساری وڈس کو ساری جو ان کے اپنی کیا کہنا چاہیے کہ نیچے کے جو لوگ ہیں ان کو کارکنوں کو جو پی ٹی آئی کا جو ایک مین کارکن ہے ایک عام جو کارکن ہے جس نے بڑی جان ماری اس پارٹی کے ساتھ جس نے بڑا کام کیا ہے اور آپ نے بھی بہت چھوٹے لیول سے شروع کیا اس پارٹی کو جب جوائن کیا آپ نے تو آپ بیروس کے ساتھ بھی رہے ہیں اب بھی پھر آپ لیور کے ساتھ بھی رہے ہیں تو مجھے بتائیں کہ ایک جو پارٹی کا ورکر ہے اس کو کیا امید ہے اب عمران خان کے اس اقدام سے کیا وہ اپنی اس جو ہار تھی اس سے سبق سیکھ کے کچھ کچھ ایسا کر پائیں گے کہ دوبارہ جو ہے وہ لوکل بوڈیز کے جو الیکشنز ہونے والے اس میں وہ اس سے بچ سکیں دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ الیکشن کا جو پہلا فیز ہے اس میں تحریک انصاف کے کارکنہ ان کو اگنور گیا 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 اور اس کا خان صاحب نے نوٹس لیا ہے کئی ایسے نظریاتی کارکن تھے جنہوں نے الیکشن لڑیا اور وہ دوسرے نمبر پہ آئے ہیں یا وہ الیکشن جیت گئے ہیں اور اس تنظیم تحریر کرنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ جو ورکرز ہیں بیسکلی لوکل بڈیز ورکرز کا الیکشن ہوتے ہیں انشاءاللہ تنظیم تحریر کرنے کا یہ مقصد ہے کہ خان صاحب نے کہ ہم خود نگرانی کریں گے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میرے جیسے اور کئی میرے جیسے ہزاروں کارکن تحریک انصاف کے کارکنان ایسے ہیں جنہوں نے تحریک کے لیے کربانیاں دیں انہوں نے اپنا خون پیش کی ہے انہوں نے اپنا جان مال اور وقت پیش کی ہے انشاءاللہ آنے والے جو فیض ہیں ان میں آپ کو ایک نئے چہرے نئے چہرے سے مراد کے نوزوان چہرے نظر آئیں گے اور تحریک انصاف کے ریال ورد پر آپ کو نظر آئیں گے لوگل بڈیز میں کوئی شد نہیں ہے کہ مہنگائی ہے اور مہنگائی بدقسمتی سے صرف پاکستان میں نہیں ہے پوری دنیا میں ہے لیکن ہم یہ لوجک نہیں دے سکتے کہ صرف دنیا میں ہے تو یہاں بھی لیکن فارم صاحب کو کنٹرول کرنا چاہیے اور یہ چیز سمجھ بھی رہے ہیں کچھ ہماری میس ملیٹمنٹ بھی ہے کچھ پرائس کنٹرول کمیٹریز اور کچھ چیک ان بیلنس میں بھی ہمارے ایشوز آ رہے ہیں دوسرا آپ نے جو اسلامباد کے حوالے سے نوجوانوں کے روزگار کے حوالے سے بات کی میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اسلامباد کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمارے عصد عمر صاحب علی نوازوان صاحب و راجہ خرم نواز صاحب نے ایک قومی اسمبلی سے بل منظور کروا ہے اور اسلامباد کے جو دو میسائل ہرڈر ہیں پچاس فیصد کوٹا دی ہے جوب میں جو کہ اس سے پہلے نہیں تھا اسلامباد میں جو بھی جوبز آتی تھی سوبوں کو کوٹا دے دیا جاتا تھا میرٹ پہ ایک یا دو چار لوگیں آتی تھی اب الحمدللہ ایک ادارے میں اگر پچاس جوبز کریئیٹ ہوتی ہیں تو وہ پچاس میں صرف پچیس اسلامباد کے نوجوانوں کو ملے گی مقامی لوگ کو ملے گی اور یہ ایسا ہو رہا ہے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں جوبز کے ایڈ دیکھ رہے ہیں میں یہ الحمدللہ پریکٹیکل سٹارٹ ہو گئے میں یہ سمتا ہوں کہ نوجوان الحمدللہ اسلامباد میں اکومنڈیٹ ہونا شروع ہو گئی تھے ہیں اور نوجوانوں کا مستقبل اسلامباد میں میں بہت اچھا دیکھ رہا ہوں بہت اچھے پارٹی ان کو یوٹیلائز کر رہی ہے اور صرف اسلامباد کے نوجوانوں کا نہیں تحریک انصاف کے نوجوانوں کا بھی دیکھ رہا ہوں کہ انشاءاللہ تحریک انصاف میں ایسے نوجوان ہیں جو عمران خان کے نظریے کو فالو کرتے ہوئے انشاءاللہ ملک کو نیٹ کریں گے صحیح میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ تحریک انصاف کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں دیکھیں یہ بڑا ضروردست قسم کا سوال آپ کا بہت سارے لوگ موجودہ مشکلات کو دیکھ کے مایوس بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نظریے کو فالو کرتے ہیں اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ سیاست کا بہو وزن دیکھ کے آتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں جو مایوس ہو جاتے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں چودہ سال تحریک انصاف اور عمران خان کے جماعت کا میں سپاہی ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو سوچ جو ویجن اور جو کافشیں عمران خان صاحب کی اس پاکستان کے لیے میں اسے تحریک ناظرین آپ نے سنے عمران حندل ازاد کے نظریات ان کی باتیں کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے ان کا ایک مشن تھا کہ وہ نوجوانوں کو موقع دیں گے قیادت کا بھی اور کیا کہنا چاہیے کہ اپنی جو پالیسی فلازی اس میں بھی نئے شامل کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو کے پی کے میں شکست تھی اس کے بعد کیا لائے حمل تحق کرتے ہیں کہ صحیح معنوں میں جو نوجوان قیادت ہے وہ اُبھر کر سامنے آ سکتے اسے کی ذات اجازہ دیجئے اللہ حافظ